جانے دل برم عز قلم فروہ خالد لاشٹ پارٹ ارزال ان کے سیکنڈ کزن کا بٹا تھا جو شروع میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی ارزال کو جیسے یہ اپنی ماں کے حوالے سے خبر ہوئی تو وہ ان سے ملنے یہی آ گیا تھا تب اس کی ملاقات رحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی جنہوں نے اتنا ٹائم اس کی ماں کو سنبھالا تھا وہ ان کا بہت مشکور تھا ان دنوں رحمان صاحب کو کچھ حد تک نیلم بیگم پر شک ہو چکا تھا انہیں کسی قابل اعتوار شخص کی تلاش تھی جو ان کی مدد کرتا انہوں نے ارزال سے مدد مانگی تھی جس پر ارزال خوشی خوشی ان کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا اس نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے ہی اپنا نام تبدیل کروایا تھا وہاں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس لئے وہ آرام سے رحمان صاحب کی باڈی گارڈ کے دور پر ان کے ساتھ رہنے لگا تھا انہی دنوں ایک دن اس کا ٹھگراہ و مشاہم رحمان صاحب ہوا تھا جسے سب پاکل کہتے تھے سب ملازمین اس کے قریب جانے سے خوف کھاتے تھے مگر ارزال کو اس کے پاس جانا سے باتیں کرنا اور جواب میں اس کا نخرے بھرہ انداز دیکھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا آہستہ آہستہ قبوس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا ان دنوں رحمان صاحب مشاہم کو لے کر بہت پریشان رہتے تھے جب ارزال کے سامنے مشاہم سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو سن کر رحمان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا جب ارزال نے ان کے سامنے مشاہم سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو سن کر رحمان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا بھلا ارزال سے بہتر ان کی بیٹی کے لئے کون ہو سکتا تھا ارزال کا وہاں رہنے کا مقصد نیلم پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا اعتبار بھی جیتنا تھا تھا کہ وہ عورت اپنے مو سے اپنے سچائیوں غلطیں مشائم ارزال کو غلط سمجھتی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اسے کئی بار نیلم بگم کے آس پاس دیکھ چکی تھی ایک دن رحمان صاحب کے حوالے سے ان کی کچھ باتیں سن کر مشائم نے خصے میں آ کر ارزال پر حاملہ بھی کر دیا تھا اور رحمان صاحب کی وہ فائل چھرا لی تھی اسے چوری کرنے کی بات نیلم بگم کر رہی تھی مگر ارزال نے ہمیشہ اسے بہت ہی نرمی اور محبت سے سنبھالا تھا ارزال کی ساری حقیقت سن کر مشائم سکتے کہ عالم میں رحمان صاحب کو دکے گئی تھی وہ اب تک بنا کوئی سچانے ارزال کے ساتھ اتنا غلط کر دی آئی تھی جبکہ وہ تو اسی کا سب سے بڑا خیار خواہ تھا ارزال نے اسے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اب تک نہ جانے کتنی زیادتیاں کر چکی تھی وہ اپنے کس کس عمل کی معافی مانگتی بھلائی سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد وہ خود اتنی عذیت میں تھا اگر اس نے اپنی تکلیف بھلا کر ان کی مدد کی تھی جواب میں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا بھلا سادان کی دستار سازی کی رسم کی جا رہی تھی سب خواتین ایک جانے پردے میں کھڑی خوش بھری چہروں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی سوائے سمرین بیگم کے جن کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ مرچے سے بھر گئی تھی ہمیشہ سادان کو ملنے والی یہ اہمیت وہ برداشت نہیں کر پھائی تھی اور اب اپنا بیٹا کھونے کے بعد تو وہ ان کے دل میں سادان کے لیے مزید زہر بھر گیا تھا نیمل بھی کوثر بیگم کے ساتھ کھڑی مسکراتی نگاہوں سے سادان کے جانب دیکھ رہی تھی جو سفید پک پہنے واقعی اس وقت ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا نیمل کا دل پوری طرح سے اس کے بے وفائی کر چکا تھا کچھ ہی دیر میں تمہاری یہ خوشی مٹی میں ملنے والی ہے سادان شاہ بس تھوڑا سا انتظار کرو سمرین بیگم نے ایک نظر سادان پر ڈالی تھی اور چل کر نیمل کے قریب آئیں تھی تمہاری دادی بات کرنا چاہتی ہے تم سے وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی ان کے ساتھ سکینہ بیگم کو بھی سادان کا یوں بچ نکلنا حضر نہیں ہو رہا تھا نیمل نے اندر آتے ہی جیسے ہی فون کان سے لگایا دوسری جانب سے اسے سکینہ بیگم کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی دادی جان کیا ہوا ہے آپ کو آپ ٹھیک تو ہیں نیمل نے یوں شدت سے روتا دیکھ ترپ اٹھی تھی سالوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو کر جو تکلیف ہوئی تھی آج اپنی جان سے پیاری پوتی کو کھو کر اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے سکینہ بیگم کی بات پر نیمل ساکت ہوئی تھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان میں ابھی بھی آپ کی پوتی ہوں مجھے بھلا آپ سے کون چھین سکتا ہے آپ جانتی ہیں آپ میرے لئے بہت زیادہ اہم ہیں نیمل کو ان کا یوں رونا تکلیف دے رہا تھا کیا سادان شاہ سے بھی زیادہ اہم ہوں کیا تم اسے چھوڑ کر واپس اپنی دادی کے پاس آ سکتی ہو تم جانتی ہو نیمل اپنے اتنے سارے پوتے پوتیوں کے بیچ میں نے تمہیں کیوں چنا کیونکہ مجھے تم پر سب سے زیادہ بھروزہ ہے میں جانتی ہوں تم کبھی میرا بھروزہ نہیں توڑو کی تو وہاں میرا بدلہ لینے گئی تھی اور یہ بالکل ٹھیک ٹائم ہے وہ بدلہ پھورے کرنے کا سادان شاہ تم سے محبت کرنے لگا ہے اب جب تم اسے چھوڑ کر آو گی تو وہ کمزور پڑھ جائے گا اور یہی میں چاہتی تھی سکینہ بگم نے نہائی تھی سکون کے سارے اپنی پوتی کے دل پر خنجر خب ہو دیا تھا نیمل کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پائی تھی مگر میں آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں دادی جان یہاں ونی کے بدلے میں آئی ہوں اپنی مرضی سے نہیں واپس آ سکتی نیمل کو ونی کا خیال آتے ہی ایک امید جاگی تھی اس کا بندوبست کر لیا ہے میں نے تم بس تیاری رکھو میں گھر سے نکل چکی ہوں کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی تم یاد رکھنا اپنی دادی کو اتنے لوگوں کے بیچ بیزت نہیں کرو گی تم اور آرام سے آگی میرے ساتھ اگر تم نے آنے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا مو دیکھو گی سکینہ بگم نے اسے اپنا حکم سناتے کال کارٹی تھی جبکہ نیمل کا پورا چہرہ آنسوں سے پھیک چکا تھا وہ یہاں سادان شاہ کے دل سے کھیلنے آئی تھی مگر اس وقت اس کا اپنا دل اس کھیل میں علج کا لہو لہان ہو گیا تھا اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سادان شاہ کی محبت میں گرفتار ہوگی نیمل کامتی ٹاغوں کے ساتھ باہر آئی تھی جہاں اس وقت خوشیوں بھرا سمجھ آیا ہوا تھا سادان سب کے ساتھ اس حصے میں آ چکا تھا مگر کچھ سیکنڈ سی لگے تھے ان خوشیوں کو نظر لکنے میں سکینہ بگم اپنے بڑے بیٹیے کے ساتھ وہاں تشریف لائے چکی تھی پنچائت نے فیصلہ سنا دیا ہے میرے پوتے کا اس قتل میں کوئی قصور نہیں تھا مدرس شاہ کا قتل ایک سوچی سمجھی ساتھش کے تحت ہوا تھا جس میں میرے پوتے کو صرف مورا بنایا گیا ہے وہ قصوروان نہیں ہے اگر وہ قصوروان نہیں تو میری پوتی اب مزید بننی کے نام پر اس حویلی میں رہ کر سزا نہیں بھوکتے گی میں اپنی پوتی کو لینے آئی ہوں سکینہ بگم کی بات پر سب نے سادان کی جانب دیکھا تھا کہیں نہ کہیں وہ سب گھر بالے جان چکے تھے کہ نیمل سادان کیلئے بہت اہم چونچ گئی ہے اس کا یوں چلے جانا سادان کیلئے تکلیف کا باعث تھا نیمل نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ سادان کی جانب دیکھا تھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا مگر آپ اسے ایسے کیسے لے کر جا سکتی ہیں وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے آپ کو نیمل سے اس کی مرضی پوچھتی ہوگی پہلے کورسر بیگم نیمل کو کسی صورت نہیں جانے دینا چاہتی تھی میری پوتی کی رضا مندی ہے اس فیصلے میں تب ہی یہاں آئی ہوں سکینہ بیگم فقریہ انداز میں بولی تھی میں دادی جان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں مجھے یہاں نہیں رہنا نیمل سب کی سوالیاں نگاہوں خود پر اٹھتی دیکھ نگاہیں جو قائب بولی تھی مگر یہ نیمل کے جواب پر سب نہیں شوقی نگوں سے اس کی جانب دیکھا تھا پلیز امازائیں وہ جانا جاتی ہے انہیں جانے تھے آپ اپنی پوتی کو لے کر جا سکتی ہیں ہمارے ہاں عورتوں پر زبدستی نہیں کی جاتی انہیں ان کی خواہش اور فیصلے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے سادان شاہ اپنا فیصلے سناتا وہاں سے ہٹ گیا تھا سکینہ بیگم سادان شاہ کے چہرے پر چھائی عذیت دیکھ چکی تھی جو ان کے لئے بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی جبکہ سادان کی یوں چلے جانے پر نیمل کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی وہ اپنے ایک کرچی کرچی ہوئے دل کو سنبھال تھی وہاں سے نکل آئی تھی نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے پہلے نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے بہت پہلے سے اندازہ تھا اگر اس نفرت کی شدت اس قدر ہوگی کبھی نہیں سوچا تھا میں نے سادان نے کچھ دیر پہلے سمرین بیگم کو اپنے روم میں بلوایا تھا سادان کے موں سے یہ الفاظ سن کر سمرین بیگم شوق رہ گئی تھی آپ کو یہ بات نیمل نے بتائی ہے انہیں یہی لگا تھا نہیں میرے علاوہ وہ سب کے ساتھ ہی بہت مخلص ہے اسے مجھے کچھ نہیں بتایا میں نے آپ کو بس یہ جاننے کے لئے بلوایا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے میں ایسا کیا کروں کہ آپ کی نفرت ختم ہو سکے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کروانے میں آپ بھی براپر کے شریک ہیں ثبوت ہونے کے باوجود میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ خاندان والوں کی نظروں میں گریں یا آپ کو یہ شاہ محل چھوڑ کر جانا پڑے سادان شاہ اس وقت شدید خوصے میں تھا مگر پھر بھی وہ بہت ہی زب سے کام لیتا ہی زب بھٹ رہا تھا آپ مجھے پولیس کے حوالے کر سبتے ہو پھر بھی آپ مجھے مولت کیوں دے رہے ہیں سمرین بیگم کو اس انسان کی اعلیٰ ذرفی نے جھکنے پر مجبوط کر دیا تھا ہمیشہ ہر جگہ نفرت کا جواب نفرت سے ہی دینا ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ ہر جگہ نفرت کا جواب نفرت سے ہی دینا ضروری نہیں ہوتا کہیں پر نفرت کو حسن سلوک سے بھی مارا جا سکتا ہے جیسے اس وقت سادان نے کیا تھا سمرین بیگم کو بہت شدت سے اپنی غلطی کا احساس کروا دیا تھا اس انسان کو آج تک زنگی میں اتنا سب کچھ اسی لیے میرا تھا کیونکہ وہ اس قابل تھا اگر وہ چاہتا تو ایک پل کے اندر انہیں حویلی سے بے دخل کروا دیتا مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا سمرین بیگم نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور سادان نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا صرف اور صرف اپنے شاہ محل کی خوشحالی کے لیے وہ کوئی بھی رشتہ ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا مرشائم کی رحمان صاحب سے بات ہوئی تھی اس نے ان سے زد کی تھی کہ وہ خان زیادہ منشن میں نہیں رہنا چاہتی وہ ایڈ کے پاس آنا چاہتی ہے جس پر رحمان صاحب نے اسے اپنے پاس واپس بلوالیا تھا جس کی زیادہ وجہ نیلم بیگم کے ساتھ ساتھ ارزال کا پورا سچ ابھی اس کے سامنے لانا تھا جو جان کر مرشائم بالکل شوق ہو چکی تھی پورے دو دن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اس دن کے بعد سے اس کی ارزال سے کوئی ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی تھی اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ ارزال رحمان ہاؤس آیا بھی ہے یا نہیں اس کا حساس نظامت گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیہاں سے دور چلی جائے گی اس نے لندن کی ٹکٹس کنفرم کر لی تھی وہ خود کو ارزال کا سامنا کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی اور نہیں یہ چاہتی تھی کہ ارزال ساری زندگیز جیسی ذہنی مریض کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو رحمان صاحب نے اس کا فیصل سن کر بہت ادراز کیا تھا اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی تھی جس پر ناچار لی نے اس کی بات ماننی پڑی تھی اس نے اپنے بابا کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ ارزال کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے اگر جانے سے پہلے وہ ایک بار ارزال سے ضرور ملنا چاہتی تھی اس دن کے بعد سے رحمان ہاؤس میں پہلے سے زیادہ خاموشی چاہ گئی تھی مرشایم کو شام میں ہی ملازمہ سے پتا چلا تھا کہ ارزال روز رات کو رحمان ہاؤس آتا تھا اور صبح فجر کے ٹائم چلا زاتا تھا مرشایم نے سوچ لیا تھا آج رات اس کے سونے کے بعد وہ اس کے روم میں ضرور جائے گی وہ اپنے تیک کیے گئے مقرر وقت پر اپنے گرد شال لپیٹی شدید تھن میں اپنے روم سے نکلی تھی رات گہری ہو جانے کی وجہ سے ہر طرف سٹناٹا چھایا گوا تھا مرشایم کا روخ ارزال کے روم کے جانب تھا وہ دیرے سے دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی اور پلٹ کر آہستگی سے دروازہ لاک کرتی ارزال کے بیٹ کے جانب بڑھائی تھی جہاں وہ اتنی شدید تھن میں بھی بنا کمبل کے سویا ہوا تھا بلیک رنگ کی سلیولیس شرٹ پہنے وہ اوندھے مون لیٹا ہوا تھا جبکہ ایک تکیہ کو بازوں میں دبوچے سینے کے نیچے رکھا ہوا تھا مرشایم کی تھن اسے دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی وہ آگے بڑھتی اور ارزال کے قدموں میں پڑھا اس کا کمبل اٹھاتی اس کے پورے وجود پر اچھے سے اوڑ گئی تھی وہ دیرے سے اس کے قریب بیٹ پر آن بیٹھی تھی اس کے گھنے بالوں سے سجے سر میں دیرے سے ہاتھ پھٹی اس کے چہرے کا روخ اپنی جانب پھر گئی تھی I love you مرشایم اس کا ہاتھ تھام کر اس پر عقیدت اور محبت بھرے انداز پر اپنے لب رکھتی محبت سے چور لہچے پر پھولی تھی مجھے معاف کر دیجئے کا میں آپ کی محبت کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں مرشایم نے جھکر اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا اس کے ہر ہر انداز سے ارزال کے لیے اس کی بے پناہ دیوان کی جھلک رہی تھی میری آگے کے زندگی آپ کے نام پر ہی گزرے کی اور اس پرستاوے کے ساتھ کے کاش میں نے آپ کے بار بار یقین دلانے پر اتبار کر لیا ہوتا کاش میں آپ کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار سکتی میں نہیں جانتی آپ کے بغیر کیسے رہوں گی شاید یہ جدائی برداشت نہ کر پاتی مر جاؤں مگر میں یہاں رہ کر اپنی وجہ سے آپ کو عزیت کا شکار کر کے سلفش نہیں بننا چاہتی اس نے مجھے جانا مکھا مرشایم بہت زیادہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی وہ جو خود بھی مشکل سے سن پاری تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں ارزال جاک نہ جائے اس کے چہرے پر اپنے گزار لبوں کا لمس چھوٹی اس کی مہک اپنی ساسوں میں اتار تھی وہ دردنائی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی روم میں آ کر اپنی ساری حد بندیاں توڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی اس سے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی وہ اس رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی اس کی ہدایت کے مطابق صبح فجر سے پہلے ڈرائیور گاڑی کے لیے تیار کھڑا تھا وہ ایک الوداری نگاہ رحمان ہاؤس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھی ائرپول کے لیے نکل چکی تھی اس نے سنگلاسز لگا کر اپنی بار بار بھیگتی سرخی مائل آنکھوں کو چھپا رکھا تھا وہ بلیک ڈریس پر کریم کلر کا کوٹ پہنے بالوں کو کیچپ میں مقید کیے تو بٹے کو سخاف کی صورت کلے میں لپیٹے آنکھیں مودے بیٹھی تھی مشاہم کا سر اگلی سیٹ کی بیک سے جا ٹک رہا تھا کیا ہوا ڈرائیور گاڑی کی روکی مشاہم نے اپنا سر مسلطے چہرہ اٹھاتے ڈرائیور سے پوچھا تھا مگر سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ اسے اپنے سر کا درد پھولتا ہوا محسوس ہوا تھا ارزال خانزادہ اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے آگے کھڑی کرتے پوری طرح سے رستہ روک چکا تھا ارزال کی گاڑی ہٹائے بغیر ان کی گاڑی نہیں گزر سکتی تھی وہ راستہ تھوڑا سنسان تھا اس لیے وہاں باقی گاڑیوں کا رش نہیں تھا مشاہم کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کرے اس میں حمد نہیں تھی کہ ارزال کا سامنا کرنے کی جو بڑے ہی شہانہ انداز میں گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی گاڑی پر نگاہیں گاڑے پر کھڑا تھا ڈرائیور انہیں کہو گاڑی آگے سے ہٹائیں ہمیں دیر ہو رہی ہے مشاہم نے ڈرائیور کو بھیجنے کا فیصہ کٹے احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی جب کچھ سیکنڈ کے بعد ہی ڈرائیور اسے واپس آتا دکھائی دیا تھا بی بی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر کہیں گی تو وہ گاڑی ہٹا دیں گے ڈرائیور کی بات سن کر ناچار مشاہم کو ہی جانا پڑا تھا کچھ طریقے سے جان دی تھی کہ یہ شخص اپنی زد کا کتنا پکا تھا میری آدھے گھنٹے میں فلائٹ ہے مجھے دیر ہو رہی ہے پلیز گاڑی آگے سے ہٹا دیں مشاہم اسے کافی فاسطے بے آن کھڑی ہوتی بینا اس کی جانب دیکھے بولی تھی اس کی پلکوں کی بار پر آنسو آن ٹھہ رہے تھے جب ارزال اس کے جانب بڑا تھا مشاہم کا دل زور سے دھرکا تھا ایسی کی تیسے تمہاری فلائٹ کی مجھ سے دور جا کر تو دکھاؤ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں کا ارزال اس کے قریب آتا اسے تیز نگاؤں سے گھوٹا نہائی تھی سہولت کے ساتھ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا یہ کیا کرے آپ چھوڑے مجھے مشاہم اس کے جارہانہ عمل پر چلا اٹھی تھی اس کے دھرکنیں پاگل ہوتھی تھی اگر اپنی خیریہ چاہتی ہو تو بالکل چپ چاپ بیٹھی روئے ہاں اگر ذرا سا بھی وویلہ مجھایا نا تو مجھ سے کوئی نہیں بجا پائے گا تمہیں ارزال اس کی سیڈ بیل بانتا پوری طرح اس پر جھکا ہوا تھا اس کے وجود کی مہک اور گرم سانسوں کا لمس میں شاہم کو اپنے حصان میں جگر گیا تھا وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اس نے آج صبح اپنے پروردکار سے صرف یہی دعا مانگی تھی کہ اس کی زندگی کی عزیت کو ختم کر کے اسے سکون اور خوشیاں بخش دے جو ہمیشہ سے سے روٹھی رہی تھی اس وقت ارزال کو اپنے سامنے دیکھے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دعا سن لی گئی ہے ہم کیوں آئے ہیں یہاں ہم یہاں کیوں آئے ہیں ارزال اسے لے کر سیدھا ہسپیٹل آیا تھا تمہارا دماغ ٹھک کروانے ارزال اسے گاڑی سے نکاتا اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانے پڑا تھا جہاں ڈاکٹر سے وہ پہلے ہی اپوائنٹمنٹ لے چکا تھا یہ وہ ڈاکٹر تھی جسے وہ خفیہ طریقے سے مشاہم کا علاج کروا رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے رحمان صاحب مشاہم کو جس ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے تھے ان سب کو نیلم بیگم نے بھاری رقم دے کر ان سے ہی بلویا تھا جو وہ چاہتی تھی اور جس نے انکار کیا تھا اس سے یہ کام بلیک میل کر کے کروایا تھا مشاہم کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اسے ملازمین کے تھوڑ جو دوائیاں مل رہی تھی وہ ارزال کر رہا تھا یہ آپ کی رپورٹس ہے مسکان زادہ آپ نے نائنٹی پرسنٹ ریکوور کر لیا ہے باقی کا ٹین پرسنٹ بھی جلدی ہو جائے گا اب آپ بھی آپ انسانوں کی طرح نارمل بیہیو کریں گی آپ کو بہت زیادہ ہیوی میڈیسنز دی گئی تھی اور کچھ سنگین ہاتھ ساتھ نے آپ کے دماغ پر گہرہ اثر ڈالا تھا مگر اب بقائدگی سے کی گئی جانے والی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں داکٹر کی بات سن کر مشاہم نے بے یقینی کے ساتھ رپورٹس کھوڑ کر دیکھی تھی جو اسی کی تھی اور پورے ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے وہی سچائی بیان کریں تھی جو داکٹر نے اسے کہی تھی اسے خوشی سے نحال ہوتے ارزال کی جانب دیکھا تھا جس کے جانب بلکل بھی متوجہ نہیں تھا وہ بائل استعمال کرتا وہ اسے صاف اکٹور کرنے کی موڈ میں تھا باہر آجا میں گاڑی میں دیزار کر رہا ہوں تمہارا ارزال اسے تنبیہی نکاحوں سے گاڑی میں آنے کے ہدایت کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا لگتا ہے کہ آپ کے حضبے نراز ہیں آپ سے ڈاکٹر کو یہ بیوٹیفل سا قبل بہت پسند آیا تھا نازک سی لڑکی اور تھوڑا سخت مزاد سا ارزال خانسہ تھا مگر یہ بات صرف دیکھنے والوں کو ہی محسوس ہوئی تھی اس نازک سی لڑکی کے اصل روپ سے اس کا بچارہ شہری واقع تھا جو سخت مزاد سا تھا مگر اس کی بیوی کے سامنے ایک نہیں جلتی تھی جی ڈاکٹر کی باپی مشاہم نے بچارگی سے جواب دیا تھا وہ کیا بتا دی اب کے وہ جو کارنامے کر چکی تھی اس کے بعد تو یہ ریاکشن بہت کم تھا تو منال انہیں بہت محبت کرتے ہیں آپ سے زیادہ دن نراز نہیں رہ پہنگی آپ سے آج کل کے دور میں اتنی محبت کرنے والا انسان قسمت والوں کو ملتا ہے ڈاکٹر کی باپی مشاہم کی ندامت میں کئی گناہ زافہ ہو گیا تھا وہ ڈاکٹر کا شکریہ داکٹی وہاں سے نکلائی تھی آج تک وہ کبھی کسی بات سے اتنا نہیں دری تھی جتنا اس وقت اسے ارزال سے معافی مانگنے اور اسے منانے میں ٹھلک رہا تھا مگر اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا آخر کو یہ شخص اتنا تو حق رکھتا تھا نعمل واپس خانزاندہ وینچن میں آ تو گئی تھی مگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس نے اپنی دادی کا بتا تو پورا کر دیا تھا مگر اپنی باقی کی ساری زنگی دعو پر لگاتی تھی وہ جب سے آئی تھی پانی کے سوائز نے کوئی شیئے بھی حلق سے نہیں نیچے اتاری تھی اس کی حالت دیکھ سب ہی پریشان تھے مگر کسی کو بھی سارے معاملے کی خبر نہیں تھی نعمل کی حالت ایسی تھی نہیں کہ اسے کچھ پوچھا جائے اور سکینہ بیگم تو اپنی پوتی کی حالت دیکھ کر ہی گمسم سی ہو گئی تھی جب عاطف نے سب کو اصل سچائی سے اگاہ کرتے ان سب کے سروپت بم پھوڑا تھا یہ سب جان کر یوسف خانزاندہ نے اپنی ماں سے شدید نراز ہوئے تھے جنہوں نے اپنے فضول سے بدلے کی خاطر ان کی بیٹی کی زنگی برباد کرتی تھی نعمل نے کسی سے کوئی شکوان نہیں کیا تھا مگر وہ کسی سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی اپنے آپ کو اس نے بیٹروم میں بند رکھا تھا سکینہ بیگم کو سب گھر والوں کے رویہ نے شدت سے احساس دلایا تھا کہ اپنے بیجا کے انتقام کے پیچھے انہوں نے اپنی پوتی کی زندگی تقریباً برباد کر کے رکھتی تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نعمل سادان سے اس قدر محبت کرتی ہوگی انہیں اپنی اس خود غرضی پر بہت افسوس ہوا تھا انہوں نے سوچ دیا تھا کہ جو بگاڑ انہوں نے سب کی زندگوں میں پیدا کیا تھا اسے سودھا رہیں گی بھی وہ ہی خود سکینہ بیگم نے سادان کو فون کر کے اپنے تمام گناہوں اور سازشوں کو اقرار کرتے اسے معافی مانگی تھی اور ساتھ یہ بھی واضح کیا تھا کہ نعمل کو وہ یہاں پر بلیک میل کر کے لائی ہیں اور نعمل بہت اچھی رکھی ہے انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے دماغ میں جتنا بھی زہر بھرا ہے اس کی وجہ سے نعمل نے یہ سب کیا ہے میری پوتی بہت محبت کرتی ہے آپ سے آپ سے دور رہنا زیادہ وقت برداشت نہیں کر پائے گی پلیز مجھے معاف کر دیں اور میری پوتی کو یہاں سے لے جائیں میں نے آج تک آپ کی عالی ظرفی کے بہت کسے سنے ہیں میں جانتی ہوں مجھے معاف کرنا آپ کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا اگر میری پوتی کو معاف کرتے ہیں وہ بے قصور ہے اس نے صرف وہی کیا ہے جو میں نے اسے کرنے کو کہا تھا سکینہ بیگم نے آج اپنی انا اور دشمنی کی دیوار گراتے خود شاہ میں حویلی کی والوں کی جانب پہلا قدم پڑھایا تھا ان کے الفاظ انکر سادان شاہ مسکرہا تھا صرف اپنے لئے نیمل خانزادہ کی دیوانگی جان کر وہ خود بھی کہاں اس درکی سے دور رہ پا رہا تھا وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا بس یہ چاہتا تھا کہ نیمل اسے پاس آئے تو باقی ہر سوچ اور پرشانے کو اپنے دماغ سے جھٹک کر صرف اس کی بن کر اس کے پاس آئے جو اس نے سوچا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا سکینہ بگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا یہی کافی تھا اس کے لئے سادان خود نہیں گیا تھا مگر اپنے سب گھروانوں کو بھیج کر اس نے نیمل خانزادہ کو واپس بلوایا گیا تھا نیمل کی طبیت ٹھیک نہیں تھی مگر اپنی دادی کی جانب سے ہوئی اس کایا پلٹ نے اس کو خوشگوار حیرت میں مطلع کر دیا تھا اسے شاہ محل واپس لے جائے جا رہا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ خوش تھی مگر ایک بات اس کے دل کو بہت بری طرح چوبی تھی کہ سادان شاہ سے لینے نہیں آیا تھا جس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی وہ رحمان صاحب اور خانزادہ مہنچن والوں کی مشاورت کے ساتھ ارزال خانزادہ مشاہم رحمان کو رخصت کروا کر خانزادہ مہنچن لے آیا تھا شادی کا فنکشن بہت عالی پرمانے پر ارینج گیا گیا تھا رحمان صاحب کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی تو دوسری جانب خانزادہ مہنچن کے سب سے لارلے بیٹے کی جسے سب نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا سب سے زیادہ تو اس شادی کو ارزال خانزادہ نے انجوائی کیا تھا اس کے خوشی اس کے ہستے مسکراتے چہرے سے چھلک رہی تھی اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی ہی شادی میں سب کے ساتھ مل کر بھنگڑے بھی ڈا رہا تھا مگر وہیں دوسری جانب میں شائم رحمان اندر کے اندر اس سے اچھی خاصی سہمی ہوئی تھی آنے والے وقت کا سوچتی اس کی دھرکنیں نورمل ہی نہیں ہو رہی تھی ارزال کے خیال سے اس کی ہتینیا پسینے سے نہ رہی تھی اپنی شادی کو اسے انجوائی تو بہت کیا تھا مگر اس کی زد پڑی رنگت کو دیکھ ارزال کے سب کزن سنے سے بہت زیادہ ریکارڈ بھی لگایا تھا اب تک جو کارنام میں سر انجام دیتی آئی تھی آج اسے سب بھوکت نہ تھا مشائم ارزال خانزادہ کے نام کی دلہن بنیس کی سید سجائے پیٹھی تھی جب اس کی سماتوں میں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی مشائم کی دھرکنیں مزید تیز رفتاری سے چلنے لکھی تھی مگر یہ کیا؟ اگلے ہی لمبے مشائم کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا تھا جب برزال اس کے پاس آنے کے بجائے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا سگرٹر لائٹر اٹھاتا ٹیرس کے جانے پڑ گیا تھا مشائم نے اپنا گونگٹ اٹھاتے گھور کر ٹیرس کے ہلتے پرتوں کو دیکھا تھا اف میرا خود آیا اب یہ شخص ایسے نقرے دکھائے گا مجھے مشائم کی گبرہت کئی گناہ بٹر کی تھی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی پیٹ سے اٹھی تھی اس کے ہلنے کی وجہ سے اس کی چوریوں اور پائل کی کھنک نے محول میں خوبصورت سا ارتاش پیدا کیا تھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ٹیرس کے جانے پڑ گئی تھی جہاں وہ دوسری جانب رخ کیے سگرٹ پینے میں مشروف تھا قریب آدی کھنکرہ ہارٹ پول اور مہندی کی دل کو لبھاتی مہکنی ارزال خانزادہ کے دل و دماغ پر بہت گہرہ حضرت اللہ تھا دل اس کی جانب ہمک رہا تھا اگر آج وہ اس لڑکی کے دل میں اپنی اہمیت جانے کا خواہا تھا خود کو پتھر بنائے وہیں کھڑا رہا تھا مشائم کچھ دیر خاموش کھڑی اس کی چوڑی پشت کو گھوٹی رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کس غلطی کی معافی مانگے اسے شدت سے حساس ہوا تھا کہ دل توڑنا کتنا آسان ہوتا ہے مگر اس کے تلافی کرنا اسے کئی گناہ مشکل تھا پلیز مجھے معاف کرتے ہیں انہیں آپ کو بہت زیادہ ہوت کیا ہے پلیز اسے ایک باگل انسان کی نادانی سمجھ کر معاف کرتے ہیں میں اب آپ کو کبھی ہوت نہیں کروں گی اور آپ کی ہر بات پانوں گی بھی مشائم اسے معافی مانگتی سے راضی کرنے کی کوشش کرتی کچھ بھی بولے جا رہی تھی تو اسے جانے پروک کیے کھڑے ارزال کے ہوتے پر مسکرہت بکر گئی تھی یہ لڑکی واقعی پاگل تھی اگر میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی اہمکانہ حرکت کی تو تم میرا پاگلپن دیکھو گی آج تک تم دکھاتی آئی ہو مگر آج تم دیکھو گی میرا پاگلپن ارزال اس کی جانے پلٹا اس کے دلکش روک کو بے باک نگاؤں سے گھوٹا اس کی جانے پڑا تھا کیا مطلب مشائم اس کے تیورد ایک ہکلاک رہ گئی تھی سارے مطلب سمجھ آ جائیں گے آج ارزال اس کے جانے پیش قدمی کرتا ہے اس کے خوف سے کام تر نازق وجود کو دیکھتا بہت مشیل سے اپنی مسکراہت مشیدہ رکھے ہوئے تھا مشائم دیوار کے ساتھ لگی کھڑی اس کو اپنے نہایت قریب آتے دیکھ رہی تھی میں سوری بولتا رہی ہوں مشائم نے ایک کمزور لہجے میں احتجاج کیا تھا اگر مجھے یہ روک کی بھی کی سوری نہیں منظور میں اپنے طریقے سے وصول کروں گا اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں جھکڑتا وہ دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا مشائم بینہ کوئی مضاحمت کی اس ساکت کھڑی رہی تھی اگر اس کی تیز چلتی سانسے ارزال کانزادہ کے حساب کو بوجل کر رہی تھی اس نے جھک کر مشائم کی نت کھول دی تھی جو بار بار اس کے ہونٹوں سے ڈکراتی ارزال کو ڈسٹرپ کر رہی تھی مشائم کی لال لپسٹک سے سجے ہونٹ ارزال کانزادہ کا سبت پوری تراز پا رہے تھے اب دوبارہ کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ ہوگی ارزال کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ارزال کے بولنے پر اس کے لب مشائم کی لبوں سے ٹچ ہونے لگے تھے مشائم کی حالت مزید غیر ہونے لگی تھی نہیں کبھی بھی نہیں اس لمحے اس کا جواب دینا ضروری تھا بہت مشکل سے اس نے جواب دیا تھا ارزال کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے ہون اس کے پورے وجود میں سنسنی دڑا کے تھے الٹی سیدھی باتیں دماغ میں لاکر مجھ سے بدکمان ہوگی ارزال نے اس کے کانوں کی لوگ کو ہونٹوں میں دباتے مشائم کی سانسے روکتی تھی نہیں وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی ارزال کی گستاکیاں اس کی جان نکا رہی تھی اور ان سب زخموں کو کیا اور ان سب زخموں کا کیا کروں گا میں ارزال نے اس کا دھیان اپنی گردن ماتے اور کندے کی نشانات کی جانب دلوایا تھا جو اس کی گریفت میں لرستی کامتی جنگلی بیلی کی مہربانیاں تھی مشائم وزب نشانات دیکھ ایک پل کے لیے شرمندہ ہوئی تھی بگر اگلے ہی لمیز کے ہونٹوں پر شریر مسکرہت بکری تھی یہ میری محبت کی نشانیاں ہیں انہیں سنبھال کے رکھیے گا وہ ڈڈائی سے بولتی اب بلکل بھی شرمندہ نہیں لگئی تھی ارزال کو وہ یوں شرارت بھرے انداز میں مسکراتی بہت پیئی لگی تھی اور اگر ایسی محبت بھری نشانیاں دینے کا ارادہ میرا بھی ہوا تو اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے ارزال اس کے دوپٹے کو سائٹ پر کرتا اس کی گردن پر چکا تھا نہیں مشائم چل لائی تھی کیونکہ وہ اس کے اس جنونی لمز کو پہلی بیر سہ چکی تھی مگر آج اس کی سننی کس نے تھی بھلا ارزال اس کی شہر پر اپنی محبت کا نشان چھوٹا مشائم کو سنبھل لے گا موقع دیا بغیر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں ہلزا گیا تھا مشائم کا لہرستہ کامتہ وجود اس کے مضبوط حیثار میں قائد تھا میں نے کہا آج میں اپنی ایک ایک تڑپ اور تمہاری ایک ایک قصداخی کا بدلہ سوت سمیت وصول کروں گا تیار ہو جاؤ میری بار بیڈال آج میں پوری طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تم میری زندگی کے لئے کتنی ہے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے میں نے آج اسی چاہت کو عمر کرتوں ارزال اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھائے اندر کی جانے پڑ گیا تھا جبکہ اس کی شدد بھری گستاقیاں برداشت کرتی مشائم اس کی محبت بھری سرگوشیوں پر شرم سے لال ہوتی اس کے چوڑے وجود میں پناہ ڈھونٹی آنکھیں مون گئی تھی ارزال اس کی اس خود سپردگی پر نحال ہوتا اسے پوری طرح اپنے اندر سمیٹ گیا تھا مشائم نے اب تک کی زندگی بہت عذیت اور تکلیف میں گزاری تھی اگر اس کے پرورتگاد نے ارزال خانزادہ کو اس کی زندگی میں بھیج کر اس کے تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دیا تھا جو لڑکی کسی وقت میں اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتی تھی وہ اب اپنے محبوب ترین انسان کی سنگت میں سو سال سے بھی زیادہ جینے کی خواہش بند تھی اس کی کانٹو پھری زندگی کی کہانی پھولوں اور خوشبوں بھرے نہائیت ہی خوبصورت سفر پر جانے کی تھی جس کے لئے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا نعمل شاہ محل واپس آ چکی تھی اگر اس نے شاہدان کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا اس نے ابھی تک کوسر بیگم کی کمرے میں دیرہ طوالہ ہوا تھا آج ان دونوں کا ریسپشن تھا جس میں خانزادہ منشن کے تمام افراد سمیت سب نے ہی شرکت کی تھی وہاں کے رباد یہ مطابق مرد اور خواتین کا فنکشن الگ لگ تھا جس کی وجہ سے سادان صرف ایک بار اس طرف آیا تھا مگر تب ہی وہ دلہنوں کی طرح سجید نعمل کو نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ نعمل نے خود کو بڑے سے گھنگٹ میں چھپا رکھا تھا یہ لڑکی غلطی ہونے پر بھی اسے نخرے دکھا رہی تھی مگر آج سادان شاہ سارے حساب بے پاک کرنے کا راتہ رکھتا تھا نعمل کو سٹیٹ سے سادان کے کمرے میں لے جائے جانا تھا مگر نعمل کوثر بگم سے ضد کر کے واپس انہی کے کمرے میں آ گئی تھی ہر بار وہی کیوں جائے اس شخص کے پاس چل کر اب اس کے آنے کی باری تھی نعمل کی طبیعت ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی وہ سلسل بیٹھنے کے وجہ سے وہ تھک گئی تھی اسے کچھ دیر ہی ہوئی تھی سوفے پر آن بیٹھی جب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلتے سادان شاہ اندر داخل ہوا تھا نعمل نے خوف زیدہ نگاہوں سے اس کے خطرناک دیور دیکھے تھے وہ بینا ایک لفظ بھی ادا کیے نعمل کو باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا وہ اس وقت بھی اپنے اوپر گھنکر ڈالے اس بڑے سے روسی دوبتے میں چھپی ہوئی تھی سادان اس کا دل فریب روپ دیکھنے میں ابھی بھی ناکام رہا تھا روم میں آتے ہی اندر کا منظر دیکھ نعمل کی آنکھوں میں ستائش پھیل گئی تھی پورا کمرہ نہائی تھی خوبصورتی کے سزا سجایا کیا تھا ہر طرف پھول ہی پھول تھے مجھے نیچے اٹھانے پلیس نعمل سادان کی جانب دیکھنے سے بلکل اجتناب بھرتے نروٹھے لہجے میں پولی تھی سادان نے خموشی کے ساتھ اسے نیچے اٹھا دیا تھا نعمل جیسے ہی اس کے پاس سے جانے لگی تھی سادان نے اس کا دوبٹہ اپنی مٹھی میں قید کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا ایک ہی سیکنڈ کے اندر نعمل کا نازک وجود اس بڑے سے دوبٹے کی قید سے آزاد ہوتا سادان کی نکاحوں کے سامنے آ چکا تھا یہ دوبٹہ اس کی راہ میں کافی رکاوٹ بنا ہوا تھا چھوڑ کر آپ گئی تھی مجھے ناراض مجھے ہونے کا حق ہے سادان شاہ چلتا ہوا جیسے اس کے مقابل پہنچا اس نے نعمل کی کلائی تھام کر اپنی جانب موریا تھا سلور کلر کے عروسی لباس میں فل زیورات سے سجی سمری وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اس کے وجود کی رانائیاں سادان شاہ کے دل پر بجلیاں گراتی اس کے خوش اڑا چکی تھی نعمل اس کے یوں بے خود ہو کر دیکھنے پر پزل ہوئی تھی اس کے گالوں پر سرکیاں پھیل سی گئی تھی آپ نے کون سے روکنے کی کوشش کی تھی یا آپ کو میرے جانے سے ذرا بھی فرق پڑا تھا نعمل نے شکوا کناہ انداز میں بولتے اس کا تلسم تھوڑا تھا وہ اسے دور جانے لگی تھی جب سادان اس کی کمر میں بازو ہمارے کٹے سے اپنے قریب ترکین چکا تھا شاہ محل سے لے کر خانزادہ منشن تک ایک ایک فرق جانتا ہے کہ نعمل خانزادہ کے دور جانے سے سادان شاہ کو کتنا فرق پڑا ہے ایک آپ ہی نہیں جانتی بیگم صاحبہ یا جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی ہیں سادان نے دیرے سے اس کے بالوں سے پنس نکالتے سے بھاری دو بٹے کے بھو سے آزاد کیا تھا جس کے بعد اس کے نازک اور دل فری وجود کی رانائیاں مزید نکر کر سادان شاہ کے سامنے ہاتین سے بہکا رہی تھی تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں مجھے اس کے سینے سے لگی وہ اپنے لئے سادان شاہ کی وہی محبت اور چاہت دیکھنے کی خواہش بند تھی جیسے شدت سے اس نے اس شخص کو چاہا تھا میں چاہتا تو بہت آرام سے روک سکتا تھا مگر میں آپ سے آپ کا کوئی بھی رشتہ چھنتیں نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر عذیت نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے میں نے اسی لمحے وہ فیصہ کیا تھا اور میرا آپ کو ایک ہفتے سے زیادہ خود سے تو رکھنے کا ارادہ بلکل بھی نہیں تھا مگر میرا پلان کام کر گیا اور آپ کی دادی جان کو خود ہی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا منہ دو دن بعد آپ کی دادی جان کو ان کی غلطی کا حساس کروانے اور اپنی بیوی کو خانزادہ منچن سے لینے آنے ہی والا تھا میں سادان کی بات پر نیملی نگاہیں اٹھا کر اس کی جان نہیں دیکھا تھا اس شخص صرف اسے ہی نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی خوشی اور سکون کی بھی فکرتی سے کیا اس سے زیادہ محبت کرنے والا پیارا انسان اسے کہیں مل سکتا تھا بھلا مگر میں پھر بھی آپ سے نراز ہوں آپ کو مجھے مرانا پڑے گا میں اتنی آسانی سے نہیں مانتی آپ مجھے لینے بھی نہیں آئے تھے نیمل خفقی سے بولتی اس کی جانب سے رخ مورتے پلٹی تھی اگر اگلے ہی قدم پر اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ اس کی میکسی کی کمر پر بندی دوریں سادان کے ہاتھ میں آ چکی تھی سادان نے ان پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا نیمل کی کمر سادان کے سینے سے آن ٹک رہی تھی میں منا لوں گا سادان نے اس کی گردن سے بھاری ہار اتارتے اس پر اپنے لبوں کا شدد بھرا لمس چھوڑتے نیمل کی ساری سانسیں منتشر کرتی تھی سادان کی گرفت ابھی بھی اس کی دوریوں پر تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی وہ گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کے ساتھ لگی تھی وہ اس کے بالوں کو ہر قید سے ازاد کرتا ہے اپنے کھر گیا تھا ان کی دل فریب مہک سادان کے ہواسوں کو چکڑ رہی تھی میں مان چکی ہوں شاہ سائین نیمل نے اس کی بھرتی جسارتوں پر گھبرا کے کہا تھا جس پر سادان اپنے ہوتوں پر بھی ابر آئی دل فریب مسکرات نہیں رک پایا تھا یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے شاہ سائین کے جان سادان اس کا روح اپنی جانب مورتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھساتے اس کے ہونٹے پر چکا تھا اور اتنے خوبصورت طرز تخاطب پر ان نازک پنکھڑیوں کو خراج تحسین پیش کرتا چلا گیا تھا نیمل اس کے اس عمل پر جیت جان سے کام پٹھی تھی مگر آج اس نے ان لمحوں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اب وہ انہی باہوں میں قید ہوگے رہنا چاہتی تھی میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے سادان کے خطناک دیون نیمل کو خوفزدہ کر رہی تھے وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیٹھ کے جانے بڑا تھا جب نیمل ہولے سے من منائی تھی آپ کا یہ ڈیرہ سہمہ روپ مجھے مزید بیکار ہے آپ جانتی ہیں آج آپ کی بچت نہیں ہونے والی تو یہ بیجا کی حد بندیاں قائم کرنے کی کوشش مت کریں سادان نے جیسے ہی اسے بیٹھ پر لٹایا تھا نیمل دور کے سکتی دونوں کے درمیان تک کیا رکھی تھی جسے اٹھا کر دور اچھالتے سادان اسے واپس جانب کین چکا تھا اس کے جارہانہ انداز پر نیمل کھل کھلا کے ہنس کے رہ گئی تھی وہ واقعی آج اسے بکشنے کے موڈ میں نہیں تھا اور نہ ہی نیمل ایسا کچھ چاہتی تھی آپ کی نفرت سے محبت کرنے لگا تھا میں اور آج آخر کار اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی نے نفرت اتنی امانداری سے نبھائی ہے وہ محبت کتنی شدت سے نبھائی کی سادان ایک ایک کر کے اس کی ساری جلوی اتارتا اسے ہر بوچے آزاد کر گیا تھا وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے چھوکا تھا اور نیمل ہی گردن کی بیوٹی بون پر اپنے لبوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا نیمل کو جی جان سے لرزا کیا تھا اس کی شدت پر نیمل نے بے ساختا اپنی آنکھیں میچ لی تھی وہ اپنی جنونیت کی داستان رکم کرتا باری باری اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتا اس کے لرزتے کامتے ہونتوں کو چھوک گیا تھا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں اب ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت کم وقت میں آپ میرے دل کو سب سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں نیمل اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی اس کی کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی مجھے عاطف نے بتایا ہے کہ مجھے یونیورسٹی سے نکلوانے والے آپ تھے نیمل نے اسے دور ہوتے وہ بات کہتی تھی جو اسے کب سے کھٹک رہی تھی سادان اس کی بات پر اپنا جاندار کہہ کا نہیں رکھ پایا تھا اگر نہ نکلواتا تو آج آپ میرے پاس کیسے ہوتی میری جان میں بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں جو آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں مگر آج کسی قیمت پر آپ کی بجت نہیں ہو پائے گی سادان اس کی چلاکی سمجھے سے مصنوی دھمکی سے نوازدہ اپنے اوپر گرا چکا تھا جبکہ نیمل اس کے انداز پر کھل کھلا اٹھی تھی جس پر سادان شاہ محبود سا ہوتا ہے ان کھل کھلا ہٹ کو اپنی سانسوں میں اتارتا نیمل کو پوری طرح سے اپنے اندر گم کر گیا تھا اس کی محبت بھری وارفتگیاں سہتی نیمل اسود کی برے انداز میں اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی ان دونوں نے نفرت کی جنگ میں محبت کو جیت کر اپنے نام لکوا لیا تھا اور اب ایک دوسرے کی سنگت میں اس محبت کو ہمیشہ آباد رکھنے کے عظم کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہر خطا ماف کر چکے تھے ختم شد